کو بتائیں کہ پی ڈی ایم کا گزرن والا میں حکومت کے خلاف پہلا پاور شو سیلیکٹڈ امران خان کو ایڈنا رو نہیں دیں گے مریم نواز کہتی ہیں آرام سے جانا ہے کہ آپ کو اٹھا کر باہر پھینکا جائے مریم نواز کی جانب سے کہا گیا کون کہتا تھا کہ عوام کہیں گے تو استیفہ دے دوں گا مریم نواز کی جانب سے یہ بھی کہا گیا سوال ان کی جانب سے اٹھائے گئے ہیں امران خان جہاں بھی جائیں عوام انہیں پناہ نہیں دیں گے مریم نواز کی جانب سے کہا گیا رحمہ بیپلز پارٹی اعتزاز حسن اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے اس پر بات کریں گے اعتزاز حسن صاحب مطمئن ہے پاور شو کیا گیا ہے پی ڈی ایم کی جانب سے دیکھیں مجھے ایک بایوسی ہوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اصلاح کرنی چاہیے اس بات کی کہ میاں محمد نواز شریف بولے ہیں مریم بولی ہیں شاید خاکان عباسی بولے ہیں خاجہ آسف بولے ہیں جاوید حاشمی صاحب بولے ہیں احسن اقوال صاحب بولے ہیں اتنے بڑے بڑے ان کے قائدین سارے بولے ہیں اور گجاوالہ میں بولے ہیں جو کشمیریوں کا شہر ہے اور انہوں نے کشمیر کا نام تک نہیں لیا ایک مطلب ہے جو تکریر ہوئی ہے کشمیر پہ خوف ناک ہوئی ہے اور درد ناک ہوئی ہے وہ بلاوت بھٹو زنداری کی ہے اس کے علاوہ کسی کو کشمیر یاد ہی نہیں آیا اس نے اپنے سارا باویلہ ڈالا ہے اس نے موڈی کا نام لیا ہے کلبوشن کا نام لیا ہے ان پہ موڈی کے مظالم کا ذکر کیا ہے موڈی کی چلاکیوں کا ذکر کیا ہے کہ موڈی نے پانچ اگس جس تاریخ کو مسلمان ایک کروڑ مسلمانوں کو کرتار کیا تھا پانچ اگس تونیس سو انیس کو اس کو اس نے پانچ اگس دوزار دیس کو بنا دیا ہے ایک خوشی کا رام مندل کی بنیاد رکھنے کا دن اور وہ خوشیوں بنائے گا حکومت جب مسلمان دنیا کے سوق بنا رہے ہوں گے کشمیریوں کے ساتھ جو ہوا ہے تو ان میں سے کسی نے ایک نے ذکر تک لفظ تک نہیں ادا دی تو مجھے تو اس پر بڑی تکلیف ہوئی ہے یقینہ تکلیف ہوئی ہے کشمیر ایسے موقع پر بھول جانا اور اس کا یاد نہ رکھنا ویسے یہ ہر چیز کے اب ان پر بڑے شک و شوات آتے ہیں میاں صاحب کے بارے میں میں ریفتری کرنا چاہتا اوپر کے بارے میں کشمیر پہ مودی پہ جمڈال پہ بہت سارے آتے ہیں یہ تو موقع تھا آپ قوم ساری کو اڈریس کر رہے ہیں ساری دنیا آپ کو سم رہی ہے اور آپ تو اس میں اتنے ہیں موضوع پر بات نہیں کرتے ہیں مجھے دکھ ہوا ہے ٹھیک ہے اچھا اب اعتزا صاحب یہ بھی کہیے گا کہ پی ڈی ایم کی جانب سے پہلا پاور شو کیا گیا ہے اپوزشن کی جانب سے پہلا پاور شو کیا گیا ہے حکومت کو اپنی طاقت دکھائی گئی ہے مہنگائی کے خلاف حکومت کے خلاف سڑکوں پر آئی ہے تمام اپوزشن حکومت کے ایوانوں میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی حلچل پیدا ہوئی ہے دیکھیں اب حکومت تو پروپاگینڈا اب ان کے ساتھ ان کے خلاف کرے گی اور وہ اپنا دکھائے گی اور میں سمجھتا ہوں کہ سو آئی بلاول بھٹو درداری کے کسی اور کی تکریر پورا اس جنسے کے جو تکاوے سے اتنا بھر گیا سٹیڈیم اس پر اترے ہی نہیں اور حکومت کو کرنا چاہیے ان کی مقالفت ان کا بنتا ہے ڈٹ کے کرنی چاہیے اور پی ڈی ایم کو بھی ڈٹے رہنا چاہیے یہ تو اپنا اپنا موقع ہے اور لیکن میرے دل میں بڑی سخص کر سکے بڑی سخص کر سکے کشمیر کی میری وادہ نے وادہ اید کیا تھا کہ وہ جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوتا رہی شکریہ پہنچے گی انہوں نے پہنے ہی نہیں اور یہاں آپ کشمیر میں جو ہو رہا ہے پیلٹ گنز چل رہی ہیں پندرہ لاکھ بچیاں بیٹیاں مائیں پہنے سکائد ہوئے ہیں اور یہ بڑے لوگ ہیں جو سکتے ہیں سوچتے ہیں اس کا خیال ہی نہیں آئے یہ اپنی ذاتیات کی بارے میں سوچتے رہے ہیں ٹھیک ہے ایتزا سب یہ بھی کہیے گا یہ بھی بتائے گا کہ پی ڈی ایم کا آئندہ کلاہ عمل کیا ہوگا آئندہ کیا کرنے جا رہی ہے پی ڈی ایم پی ڈی ایم کے اکل جلسہ ہوتا بہت بڑا جلسہ ہوگا کراچی میں دیدی شہید جنس دن تشریف لائی تھی یہ اٹھانا سکوبر کو کارتار کے پاس جو دماغہ ہوا تھا بہت پریومت کی ریسرشن تھی اور اس کا دماغہ ایک سو اچھی شہید ہوئے تھے ہمارے کارکون اور ساتھی کسی کور جماعت میں پرے تغییر میں ایک واقعے میں اتنے شہید نہیں اٹھائے جتنے ہم نے اٹھائے تھے اور بی بی پر حملہ تھا جو ٹرک پر پیٹی نہیں تھی تو اس کے ہم ہر ساتھ جلسہ کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی بہت بڑا جلسہ ہوگا اور ان سب کو دعوت ہے یہ آئیں اور وہاں اپنی تکاریم کریں اس میں شرکت کریں وہاں تو ہماری طرف سے کھلے آتھوں دعوت ہیں اور وہ جلسہ دیکھیں انشاءاللہ اس سے بہت بڑا ہوگا یہ گجرہ والا کا جلسہ ہے بہت شکریہ رہنمہ پیبلز پارٹی اتزاز حسن ساتھ موجود تھے اور ان کی جانب سے گفتگو کی گئی پی ڈی ایم کے جلسے پر ان کی جانب سے کہا گیا کہ کشمیر اور کشمیریوں کا تذکرہ بھی کرنا چاہیے تھا ان کو بھی یاد ضرور رکھنا چاہیے تھا مجا شکریہ مجا شکریہ